ہیلو فرینڈز کیسے ہو سواغت ہے آپ سبھی کا کوسی ٹیکنکہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پولی ٹیکنک فپ سیمشتر کے مسین ڈیزائن کے انپورڈنٹ کوشن آنسروں کے بارے میں ٹیک ہے پانچ نمبر والے کوشن آنسر بتاؤں گا جو کی ڈائیٹ میں پانچ یا چھے نمبر میں پوچھے جاتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ جو جو میں بتاؤں گا وہ آپ نوٹس بنا لینا اسکین سوٹ لے لینا ویڈیو پوست کر کے آرام سے لیکن ہاں تیار ضرور کر لینا کیونکہ یہ جو ہے پچھلے دس سال سے پانچ سال سے ڈیلی پوچھے جا رہے ہیں ہر پرکشاں میں ٹیک ہے تو یہ پریویس شیر میں پوچھے گئے تھے انپورنٹ کوشن آنسر چلیے میں آپ کو د تکھائیتا ہوں دھیان سے پڑھئے گا سونیے گا اور سنٹن لے لیجیے چلیے میں آپ کو دکھائیتا ہوں سارے ان پوائنٹ کوشن انسر دیکھئے دوستو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں یہ جو ہے چیپٹر فسٹ ہے کیسا ان پوائنٹ کوشن آنسر بتا دوں گا جو بھی چیپٹر فرسٹ میں ہوں گے چیپٹر فرسٹ میں جتنے بھی کوشن آنسر ہوں گے سارے میں ابھی یہ جو ہے آپ کو رو رو کرا دوں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو اور کسی سبجیکٹ آپ کو ان پوائنٹ کوشن آنسر چاہیے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتانے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو ہم یہاں پر آپ دیکھو پہلا سب سے پہلا کوشنز ہیں کہ مسین مدلل دیزائن کسے کہتے ہیں اور یہ کتنے پرارکی ہوتی ہیں موشٹ ان پوائنٹ پریشن ہے پانچ تنبر کا پوچھا گیا یہاں پر یہ سونی کر رہا یہ دوہزار ستنے پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے نا انپورٹنٹ ہے اب یہ ہوئے ریپیٹ ہو سکتا ہے تو یہاں پر آپ کو دکھا دوں مسین کسے کہتے ہیں تو مسین کا کار مک روپ سے انجینئر دوارہ کیے گئے بیوین اتپادوں کو کا نرمان کاریوں کی منوش کی آوشتتہوں کے انروپ بنایا جاتا ہے مطلب کی جو بھی مسین دوارہ جو انجینئر دوارہ کار کیا جاتا ہے اتپ جندگی میں ہم انیک بستووں کا اپیوگ کرتے ہیں ان بستووں کا نرمان یا اتپادن کیلئے سرپرتم کاریوہ بستو کا ڈیزائن کرنا ہے اور ڈیزائن کی سائتہ سے بیوین اتپادوں کو نئی نرمت کی جاتی ہیں ڈیزائن کے دوارہ ہی سماج پرگتی کرتا ہے اور ڈیزائن کا اپیوگ یہ انیک چھتروں میں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پر یہ پریشن ہوگی ہے مسین کسے کہتے ہیں یہ یہاں پر ڈیفینیشن ہوگی اب آگے کتنے پرگ موچھا جا سکتا ہے اور تین نمبر میں یہ پوچھا جا سکتا ہے یا تین نمبر میں یہ یا تھی دو نمبر میں ایسے پوچھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو دھیان رکھنا ہے اب یہاں پر آپ کو دکھا دوں مصین بیوین پرکار کے ڈیزائن مطلب دیزائن جو کتنے پر ہوتے ہیں وہ یہاں پر آپ کو دکھا دوں پہلا ہے آپ کا اتپادن ڈیزائن ٹھیک ہے نا پرڈکٹ ڈیزائن نیشت ہے اوپکرن ڈیزائن جو آپ کا اپیٹرز � جو ہے ڈیزائن کیا جاتا ہے بدت پرپٹ ڈیزائن الیکٹرک سرکٹ ڈیزائنر ٹھیک ہے نا سندسنا ڈیزائنر یہ جو ہے سات طریقے سے ہو سکتے ہیں اگر آپ پوچھے آپ پانچ لکھتے ہوگے تو ابھی آپ کو نمبر مل جائیں گے ٹھیک ہے نا زیادہ اس میں زیادہ پوچھا نہیں جاتا ہے نیشت دیکھتے ہیں نیشت ہے آپ کا یہ پانچ نمبر کوششن کمپلیٹ ہوا نیشت دیکھتے ہیں نیشت کیا بولا ہے ڈیزائن دوارا ڈیزائن تتہا انڈیزائن کار کی تلنا کیجئے یعنی جو ڈیزائن ہوتا ہے انڈیزائن کار ہوتے ہیں ان کو تلنا کرنا ہے دیکھو سب ہی کو پتا ہے جب بھی اب جو ہے کچھ نئی چیز بناتے ہیں یا ڈرائنگ بناتے ہیں پہلا اس کو ڈیزائن دیکھتے ہیں اپنے من میں بچار کرتے ہیں سوچتے ہیں سمجھتے ہیں تو وہ کیا اچھی طریقے سے بنے گا اب آپ کو کچھ آتا نہیں ہے آپ نے ڈیریکٹ پین کوپی لے لیا اور لکھنا سروو کر دیا یا پھر بنانا سروو کر دیا وہ انڈیزائنگ چیز ہے وہ آپ کو بتا ہے اتنی اچھی فنیسنگ نہیں آئے گی آپ کو بتا ہے اتنی اچھی فنیسنگ نہیں آئے گی تو وہ اچھی ہے تو انڈیزائن میں آپ کو ڈائیٹ انتر سمجھ میں آگیا اب دیکھتے ہیں کتاب ہی کیا کتاب بازہ کیا کر رہی ہے کسی وستو کا عطبان کرنے سے بہلے بھرون نچت کیا جاتا ہے کہ کس اپیوکتہ کی آوشکتہ کے انصار انروپ ہوگی یعنی کہ سوچتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کیسی ہوگی ٹھیک ہے نا ولکہ وددکار کرنے کی سکشم ہوگی یا نہیں اس کا ماں پہ تیار آتار کیسا ہوگا یعنی کہ ہم سب چیز دیکھتے ہیں کتنی لمبی ہوگی یہ وستو کتنی چوڑائی میں ہوگی کتنی سر سب کچھ دیکھتے ہیں اس کو وہ جو ہے من میں ہم سوچتے ہیں ٹھیک ہے نا اسے ہی کسی پدارت کے بنا اچھت ہونا اور اسے بھوین نرمار کیا جاتا ہے اس کے روپی بناوٹ جیسی ہوگی اسی آدار میں بچھاروں کے انترگر انڈیزائن پر ایسا کچھ نہیں ہوتا یعنی کہ آپ کو میں بتا دوں یعنی سے ہم کو کوئی پروڈیکٹ بنانا یا آپ کو کمرہ بنانا تو آپ پہلے سوچو کہ یہاں سے دیوال ہو جائے گی یہاں سے ہو جائے گی یہاں پر گیٹ لگ جائے گا یہ تو ہوگی ڈیزائن سے انڈیزائن میں ایسا کچھ نہیں ہوگا بس انڈیزائن میں یہ ہے کہ یہاں سے دیوال کچھ دو یہاں سے دیوال کچھ دو گیٹ کا لگانا آپ پتہ ہی نہیں اچھا گیٹ تو ہر کئی بھی لگا دوگی لیکن اس کا لگتا ہے تو یہ جگہ کام میں آ جائے گی اس طریقے سے دماغ میں سوچتے ہیں وہ ہوتی ہیں ڈیزائن کی اور انڈیزائن میں یہ ہی انتر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ میں نے سرل بات سے بتایا تھا جو ہے آپ کے دینے کا ہاں جو ہے اپی اوپی اوپ اتھانے دیکھا نیش دیکھتے ہیں ڈیزائن پروزر کو سمجھائیے ڈیزائن جو سوڈر ہوتا ہے اس کو سمجھانا ہے یانترک عویقلن کے بیوین پد کون کون سے ہوتے ہیں دیکھو کسی بھی مسین یا اس کے انگ دوارہ عویقلپن کرنے میں کچھ باتوں کا جاننا آوشک ہوتا ہے جیسے اس کے آدھار پر بیوین پدوں کے عویقلپن کیا جاتا ہے اور الگ الگ وقتیوں کوئی ایک کار کے لیے ڈیزائن کی گئی مسین کار رہو میں کرنے کے لیے بھننے بھنن ہو سکتی ہیں سادھار روپ سے عویقلن کے لیے نمی پدوں میں بیچار کیا جانا چاہیے دیکھو یہاں پر کون کون سا جوہ پد ہے سب سے پہلا دیکھو یہ چار پانچ پد ہیں یہ آپ پڑھ لیجی گا آپ ایک بار پڑھو گے سمجھ میں آ جائے گا پہلا ہے سرپتہ مسین دوارہ کیے جانے والے کار پر بیچار کرنا چاہیے اتھارت مسین کو کسی کار کے اتھارت کے لیے بنانا چاہیے ٹھیک ہے نیشٹ ہے مسین کی گتی اوڑزا آدھی کے اسطان آنطر کے لیے آوشک ینتر وچار دوارہ نردارے کرنا چاہیے اور ینتر ونیاز کی نردارے کرنے کے بعد اس کے انگوں پولی گیر آدھی کی نردارے کرتے ہیں اور ان انگوں کو ابھکر محب یعنی کی جو ڈیزائن سائز ہوتا اس کی آوشکتہ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس کی بھی آوشکتہ ہوتی ہے جو سائز کی 36 پونٹ ہے مسین میں کے سکتی تتھا گتی کے پاریشن کے بھوین پدوں پر لگنے والے تتھا اس کی پردتی پر پرکار کا جاننا چاہیے اس کے لیے استططق تتھا گتیزول کا یاد کرنا چاہیے کرنے چاہیے ٹھیک ہے اچھا اسی کے گتی یا ترون کے ساتھ ہی آوشکتہ ہوتی ہے نیش یہاں پر دیکھتے ہیں چورتہ اور پانچ باند کیا کہہ رہا ہے بہت سارے ہیں لیکن آپ چورتہ پانچ کل لوگ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیش یہاں پر آپ کو دیکھو انگوں کے لیے سالدک اپیوکت پدارت کا چین کرنا چاہیے انگوں کے نرمان کے لیے آوشکت پرکروموں کو چین کرنے چاہیے لاغات کم آنے چاہیے ٹھیک ہے نا کم سے کم اسے بنانا سوگ میں تتھا اس میں رکھ رکھاب مرمت سنے اچھت ہونا چاہیے یعنی رکھ رکھاب اس کا کم ہونا چاہیے مینٹینس کا کم ہونا چاہیے اور لاغات بھی اس کی کم آنے چاہیے نیش پوائنٹ ہے انگوں پر آنے والے بلوں کے آدھار پر اس کا سائج ماب آکار سیو نیشت کرنا چاہیے اس کے لئے ان پدارتوں کے پدارتوں کا انمی پرتیول بیفیش یا بستابن آدھی کی کرنا کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا نیش پوائنٹ ساتھوں اور آٹھوں پوائنٹ دیکھتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے یہ بولا ہے انگوں کے اسطدق تتہ گتیز عوستہ مہت سنتون پر بھی بچار کرنا چاہیے آٹھوں پوائنٹ ہے اپنے بچار کرنے کے لئے بستو کا صدار لانا چاہیے یعنی کہ آپ نے پڑھے لیا سب کچھ بنا لیا لیکن آپ کو ایک پر اور بچار کرنا چاہیے نیش پوائنٹ ہے مسین کے سبی کاروں کا سیو جان اسیمبلی پردیس ہوتے ہوئے بنانی چاہیے اسی سوچی کی میٹریلی لسٹ بھی چاہیے یعنی کہ اسیمبلی اچھی طریقے سیو جان دیکھانے دینا چاہیے پردیس ہوتے ہونا چاہیے اور اسی سوچی جو میٹریلی لسٹ ہے وہ بھی بنانی چاہیے ٹھیک ہے نا یہ کچھ ان پوائنٹ ہو گئے نیش پوائنٹ دیکھیں یہ پاس نمبر گایا گھڑا رہے نیش پوائنٹ ہے چاروہ کوششن چاروہ کوششن کیا کہہ رہا ہے ایک اچھے ڈینائنر کی آوشہ گون کو سمجھائیے جو اچھا ڈینائن ہوتا ہے اس کے آوشہ گون کون کون سے ہوتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلا میں آپ کو گون دکھا دوں پہلا ہوتا ہے سمجھیکڑ سیلتا تو پہلا یہ پوائنٹ نیش پوائنٹ ہے انجینئرنگ بسلیشن نیش پوائنٹ ہے تھرڈ پوائنٹ ہے انجینئرنگ گیاں یعنی کہ انجینئرنگ گیاں ہونا چاہیے یہ بھی بہت اچھا ہے بسلیشن انلائز ہونا چاہیے اس کو نیش پوائنٹ ہے صداروان پرگتی یعنی کہ کوئی کام بگڑ گیا اس کو بھی صدار کرنا چاہیے مطلب اس کو وہ بھی چیز آنے چاہیے ٹھیک ہے نا یہ میں ٹاپک پتا رہا ہوں آپ پڑھ لی جائے گا ٹھیک ہے نا صداروان پرگتی کا ہونا چاہیے پورا اچھی طریقے سے نولیج ہونا چاہیے نیش پوائنٹ ہے چاہیے نہیں کہ ڈیسیزن دوسروں پر لے رہا ہے خود لینا چاہیے اپنا ٹھوس ہونا چاہیے ٹھیک ہے نیش پوائنٹ ہے نیرماند ویڈیوں کا گیاں ہونا چاہیے کیسے بنتا ہے نولیج اور مینوفیکشن پروسس ہونا چاہیے سنسویشن یوگتہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا یہ سارے امپورٹنٹ ٹاپک ہے نیش پوائنٹ نیش پوائنٹ کوشن ف او ایس یہ آپ کا پانچ نمبر میں آئے گا اسی کو آپ کو ایلائز کرتے ہوئے پورا پیج بھر دینا اس سے کیا آپ کے نمبر مل جائیں گے کیسے دیکھو میں بتاؤں دھیان سے دیکھئے گا اچھا گڑنگ کا سرکشا گڑنگ کیا ہوتا ہے کسی مسین پر بھاگ کے دوارہ کسی استعیب کہ بینا سین کیے گئے پرتیول انتم پرتیول تتھا کارکاری پرتیول کی عنوپات کو ف او ایس فیکٹر آف سیپٹی کہتے ہیں سرکشا گڑنگ کہتے ہیں فیکٹر آف سیپٹی ایلٹیمیٹ اسٹینٹ آف برکنگ اسٹینٹ ٹھیک ہے نا اچھا یہ دیکھ لیے گا یہ فارمولا یاد کر لیے گا یہ بھی یہ لکھ کے آپ اس طریقے سے انڈرلائن کر دو گے تو آپ کو دو پانچ نمبر کا ہے دو نمبر تو اسی کا دے دے گا تین نمبر آپ کا جو بھی لکھائی کا دے گا ٹھیک ہے دشائیں ہونی چاہیے انگ کے ڈجائنے مانتا ہونی چاہیے پرجے کے وفل ہونے کی کیا ہانیاں ہیں مطلب جو ہانیاں ہوتی ہیں وہ بھی ہونی چاہیے پریوک کیے جانے والے پدارتوں پدارت کے گنوں کا واسطے پہ کارکاری دشائوں کے ان گنوں کے استوشت رہنے کی سمبھاؤنا ہونی چاہیے اچھا نیشت یہاں پر آپ کو نیشت پوائنٹ دکھاتے ہیں نیشت پوائنٹ ہے یہ دوستو موسٹ انپورٹنٹ ہے یہ پانچ نمبر میں آتا ہے اور پہلے بھی آیا تھا یہ ڈائیکٹ پانچ نمبر کا آتا ہے کیسے آئے گا دیکھو میں بتاتا ہوں ڈیزائن تتھا ادنشت کارکی تلنا کیجئے کمپرز زیادہ ڈیزائن اور انڈیزائن میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا ڈیزائن کی گئی بستو کیسے ہوگی انڈیزائن کی گئی بستو کیسے ہوگی وہ میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا تھا وہ ہی ہے یہ ڈیزائن کی گئی یہ پوائنٹ ہے یہ انڈیزائن مطلب جو ڈیزائن نہیں کیا گیا ویسے اس پوائنٹ ہے سدھانتک ویگیانک سدھانتوں تکنیکی جانکاری کلپنا انروپ آدھی کا پریوک کیا جاتا ہے اس میں سب کچھ مطلب کیا جاتا ہے یہ جو ہے میں بتا دوں یہ جو ہے بچہ آٹھوی پاس بھی کر لے گا آٹھوی پاس کر رہے گا مطلب یہ ہے انڈیزائن تو کوئی کر لے گا لیکن ایک سچہ جو انجینئر ہوتا ہے وہ جو ہے سب چیز سوچ کر ہی یہ جو ہے کار کرتا ہے وہی میں آپ کو دکھانتے کو پوائنٹ دکھا دیتا ہوں پوائنٹ کہا ہے وکتی کا طریقے سے کار کیا جاتا ہے کار کرنے کوئی اچھیت ببستہ نہیں ہوتی یعنی کہ یہ اللڑ والے کام ہیں جو اللڑ ہوتے ہیں جو نئے چیز جو نئے انسان ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں وہ چیز ہیں ٹھیک ہے ڈیزائن کار کرنے کے لیے وردی سیلتا طریقے کا پریوک کیا جاتا ہے طریقے کا پریوک نہیں کیا جاتا ہے یعنی کہ کوئی اس میں ڈیسیبلین نہیں ہوتا بس کار چل رہا ہے ٹھیک ہے نیش پوائنٹ آپ کو دکھا دوں ڈیزائن کے فلسروب کار کی رشنات مک سوچ کا پریوک کیا جاتا ہے رشنات مک کار کا پریوک نہیں کیا جاتا ہے دوستو یہ کچھ انپورنٹ کوشن سے مسین ڈیزائن کے چیپٹر فشت کے اب آپ کمنٹ کر کے بتانا کہ چیپٹر سیکنڈ کی ویڈیو کب آئے کل یا پڑسوں اور کس سبجیکٹ کے آپ کو جو نوٹس چاہیے یا انپورنٹ کوشن چاہیے یا آپ کو پیڈیا میں آپ کو ٹیلیگرام چینل پڑا دوں اور ٹیلیگرام چینل جوئن کر لینا ڈسکس ہمیں لنک ڈالوں گا وہاں سے جوئن کر لیجئے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کرنا اپنے سبھی دوستوں مسیح کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں نیشنی بہت جال دہنواد بھائے بھائے آپ کمنٹ کر کے ضرور جائیے گا کیونکہ آپ کی کمنٹ ہمیں بہت موٹیویشن دیتی ہے ویڈیو بنانے میں تو لائک شیئر اور سبسکرائب ملتے ہیں نیشنی بہت جال دنواد بھائے